بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں امریکہ نے بلا شبہ کئی بلین ڈالر خرچ کیے لیکن وہ آج تک اس جنگ میں کامیاب نہ ہو سکا اخر اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ امریکہ جو ایک سپر پاور ہے وہ ایک افغان کے گروپ سے طالبان کی گروپ سے کیسے آخر ہار گیا لیکن اس اٹھارہ سال جنگ کو ختم کرنے کے لیے اس سال امریکہ نے مذاکرات کا دور شروع کیے اس مذاکرات کے کل نو ادوار ہوئے لیکن کامیاب نہ ہو پائے اب جب سیکیورٹی فورسز کے دفتر کے قریب حملہ ہوا تو رومانیا اور امریکی فوجی افسر کی ہلاکت ہو گئی اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جو کیم ڈیویڈ میں حالیہ ملاقات ہونی تھی اس کو منسوخ کر دیا اس کے بعد طالبان نے اپنے حملوں میں مزید اضافہ کر دیا اب جب افغانستان کے پریزیڈنشل الیکشن بھی ہو چکے ہیں تو اس کے بعد افغانستان میں امریکہ کیا یہ جنگ دوبارہ سے طویل کرے گا یا پھر مذاکرات کی میز پر دوبارہ سے آ جائے گا اور اس میں طالبان کا کیا کردار ہوگا کیونکہ طالبان روس ایران اور افغانستان کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ وقفے وقفے سے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں تو آخر طالبان کا لاعمل کیا ہوگا امریکہ کا لاعمل کیا ہوگا اور اس کا پاکستان کی پولٹیکس کیو پر کیا اثر ہوگا آج کے پروگرام میں ہم یہی ڈسکس کریں گے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں اپنی میمان شخصیت کا تعرف بھی آپ سے کرواتا چلوں میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ازر صاحب جو کہ فارمر ایچوڈی ہیومینٹیز ان سوشل سائنس کے فرائے سار انجام دے چکے ہیں تھینکیو سر آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ بیزی شیڈول تھا لیکن پھر بھی آپ نے واقت نکالا تھینکس ونس اگین سب سے پہلے جو میں آپ سر پوچھنا چاہوں گا کہ نائن الیون کے بعد تقریبا جو میڈل ایسٹ کی پولٹیکس ہے کافی حد تک چینج ہو گئی امریکہ نے وار اون ٹیرر کا احلان کر دیا طالبان کے خلاف عراق کے خلاف تو اس وار اون ٹیرر کا بنیادی مقصد کیا تھا کیا یہ خطے میں ایک ہولڈ قائم کرنا تھا یا پھر اس کے دہشتگردوں کو ختم کرنا تھا بہت شکریہ پہلے تو موقع دینے کا شکریہ بڑا آپ نے موضوع قسم کا موضوع نکالا ہے جو کہ آج کل کے حالات سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے ایک تو آپ نے فرمایا کہ میڈل ایسٹ کے حالات چینج ہو گئے جیو پولٹیکس پوری دنیا کی چینج ہو گئی پوری دنیا کی افکورس نائن الیون نے تو جو ہے وہ دنیا کی جیو پولٹیکس بلکل بدل کر دی ون ایٹی ڈگری کا وہ چینج آگیا جی بلکل کیا وجوہات تھی ظاہر ہے اس پہ آپ کو بہت ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز ملیں گے کہ کیوں آئے ایک ان کا سٹیٹیوز ابجیکٹیوز کیا تھے ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں آنے کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس علاقے پہ تسلط جہاں پہ کہ آپ کے مادی ذرائے آپ کے ریسورسز ہائیڈرو کاربنز آئل انڈ گیس منرلز موجود ہیں اس علاقے پہ اس اپنا تسلط برقرار رکھنا دوسری بڑی وجہ جو تھی وہ میرا خیال ہے کہ چین کو بہرہ عرب سے روک کے رکھنا جو کہ آغاز ہو چکا تھا پاکستان کے راستے چین جو ہے وہ بہرہ عرب میں اپنا راستہ بنا رہا تھا وہ آپ کو پتا ہے سی پیک اور بیلٹن روڈ کا تو اس کو روکنا بڑا ضروری تھا اور یہ اس کے لیے وہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ اس لیے آئے باقی وہ سارے جو ان کے بیانات ہیں وہ اپنی جگہ اور میرا خیال ہے کہ اب تو دنیا میں بہت کم لوگوں کو یہ شک رہ گیا ہے کہ 9-11 بھی ایک بہانہ تھا بلکل 9-11 بھی کروایا گیا اور یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا کیونکہ اگر آپ یہ دیکھئے کہ میرا خیال ہے کہ کتنے less than a month 20-22 دن میں انہوں نے attack کر دیا تھا یہ تو آپ نے اگر ہمسایہ پڑوسی ملک پہ بھی کرنا ہو تو آپ اتنے دنوں میں تیاری نہیں کر سکتے آپ اگر کسی فوجی سے پوچھئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا آپ کو کام کرنا پڑتا ہے کتنی logistic سرینج کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی forces کو deploy کر سکیں تو ایک دوسرے خطے سے دوسرے بریعظم سے آ کے اور یہاں پہ حملہ کرنا تو وہ یہ تیاری تو سال پہلے ہو چکی تھی وہ ایک انہوں نے ایک false flag operation جیسے آپ کہتے ہیں انہوں نے ایک بھانہ بنایا اور اس کے ذریعے آئے تو اس میں کم از کم مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آئے تھے اپنے یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کہ چین کو روک سکیں تھوڑا سا روس پہ بھی نظر رکھ سکیں وست ایشیا کے اوپر سنٹرل ایشیا کے اوپر اپنا تسلط جمع سکیں کیونکہ اب ان کے پاس resources زیادہ ہیں middle east پہ تو already ان کا قبضہ ہے middle east کے resources تو یہ کافی حد تک استعمال کر چکے تھے لیکن وہ بھی parallel میں انہوں نے عراق کے اوپر بھی پھر وہ حملہ کی اور چلے گئے تو یہ دو main objective ان کے سمجھ میں آتے ہیں تو سر یہ یہاں پہ جو قریباً بڑی بحث چلتی رہی کہ 1979 سے جب رشی آیا افغانستان کے اندر 89 تک رہا تو اس وقت امریکہ ان کو freedom fighter کہتا تھا ساری sport training سب کچھ provide کرتا تھا لیکن 9-11 کے بعد یکدم اس نے اپنا narrative change کر لیا اور ان کو terrorist کہنا شروع کر دیا تو اتنا بڑا change of narrative کیسی ہوا آخر امریکہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا کہ روس نے شکست کھائی یہاں پہ برٹن نے شکست کھائی افغانستان تو کسی کے قبضے میں آج تک نہیں آسا گا تو پھر امریکہ کیوں چڑھ دوڑا اچھا دیکھیں اس کو میں link کرتا ہوں جو آپ نے اپنے preamble میں بھی بات کی تھی کہ امریکہ اپنے یہاں پہ حدف میں ناکام ہو گیا اور وہ نہیں کامیاب ہو سکا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اچھا وہ کیسے سب وہ ایسے کہ اگر آپ objective جو دیکھ رہے ہیں اگر objective یہ تھا کہ چین کو روکنا تھا تو اس objective میں تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں آپ کا یہ CPAC تو 90's میں چل جانا چاہیے تھا آج تک نہیں ہوا اور ابھی بھی آگے جو ہے وہ سلو جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم بیس پچیس سال کے لیے تو چین کو ڈیلے کر دیا ٹھیک ہے اور اس خطے میں جو انہوں نے بیج بویا وہ اس کے اثرات آسانی سے جانے والے نہیں ہیں وہ ادھر بہٹ گئے ہیں تو اس لیے دیکھئے آپ جو دنیا کی politics ہے جو والد politics ہے اس میں یہ idealism نہیں چلتا یہ اپنے آپ کو کہتے تو liberalist ہیں لیکن یہ ہے realist اور realist school of thought میں صرف pure interest national interest چلتا ہے صحیح غلط کا کوئی concept نہیں ہوتا ان کا national interest یہ تھا کہ ایک اور بڑی وجہ بھی تھی دیکھئے امریکہ کی جو economy ہے وہ میری نظر میں war economy ہے امریکہ پھلا پھلا ہے جانگ کے اوپر اور امریکہ کی existence ہے جانگ کے اوپر اگر امن ہو گیا تو امریکہ کے ٹکڑے ہو جائیں گے امریکہ نہیں چل سکے گا کیونکہ ان کی تو basically ابھی ہے یا military industry ہے یا space industry ہے اور وہ کیا بنا رہے ہیں باقی تو ان کے پاس آپ چلے جائیں امریکہ میں آپ کو maiden US سے کوئی چیز نہیں ملے گی ساری دنیا باہر چائنا سے جا رہا ہے ہر چیز باہر بان رہی ہے تو امریکہ کو اپنی economy کو بھی برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی hegemonie کو بھی برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں جنگ ہوتی رہے اس کا اسلحہ بکتا رہے اس کے ساتھ لوگ الائے رہیں ایک دوسرے کو لڑا کے اور اکثر جگہوں میں آپ دیکھیں میڈل اسٹ میں تو دونوں طرف اسلحہ وہی دے رہے ہوتے ہیں اور دونوں طرف وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک گیم کی انہوں نے کچھ بلین ڈالرز خرچ کی لیکن ان کچھ بلین ڈالرز سے زیادہ انہوں نے کما بھی کہ انہوں نے اسلحہ بیچ دیا تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ہم اپنے آئیڈیل لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ شاید امریکہ جہاں آیا تھا اس کو امن قائم کرنا چاہئے تھا افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہئے تھا یہ مقصد نہیں تھا آخر پھر اگر وہ یہاں پہ رہنا چاہتے تھے تو پھر مذاکرات کی میز پہ کیوں ہے دیکھئے چیزوں کو جب آپ ایک سٹیج تک آ جاتے ہیں جس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ آگے نہیں ایگزیسٹ کر سکتے ہیں آپ کے لئے مشکل ہو رہا ہے تو پھر آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے فیس سیونگ ایگزیٹ کریں بجائے اس کے کہ ایک شکست کا سامنا کریں آپ دوسرا یہ کہ اپنے لئے آپ ٹائم بائے کریں باتوں میں لگا کے دوسرے کے ساتھ مذاکرات کے نام پہ اپنے لئے آپ مزید ٹائم لیں اور اردگرد سے دیکھیں صورتحال کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں ہمسایہ ملکوں پہ کام کرنے کی کوشش کریں پاکستان پہ کام کریں انڈیا پہ کام کریں دوسروں کے ذریعے تاں کہ آپ کو کچھ سپیس مل جائے تو وہ یہ ٹیکٹکس چلتی رہتی ہیں وہ کچھ ہرسے بعد آتے ہیں باتچیت کی طرف جب باتچیت ہونے لگتی ہے تو وہ پھر دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں آپ ایون دیکھ لیجئے جو انویزن ہوا تھا جو اٹیک ہوا تھا افغانستان پہ انہوں نے اس وقت کیا تھا جب طالبان راضی ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم باتچیت کرتے ہیں آپ میں ثبوت دیجئے آم اوسام اب ان لازن کو بھی واپس کرنے پہ تیار ہو جائیں گے تو جب وہ سٹیج پہ آئے کہ وہ راضی ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو میں نہ مانوں اٹیک کر دیں گے تو یہ ٹیکٹکس کا حصہ ہے جس طرح بھی وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے وہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ کیم ڈیویڈ میں ملاقات ہونے جا رہی تھی رات کے آخری پیر ڈونلڈ ٹرم نے یہ ملاقات منسوخ کر دی آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ وہی پھر مطلب خطے میں انہوں نے رہنا ہے تو مذاکرات سے کس طرح انہوں نے جان چھوڑوانی تھی تو ملاقات منسوخ ہو سکتی ہے اس وجہ سے بھی اگرین جی دیکھئے اب وہ اب ہم تو چونکے اس کا حصہ نہیں ہے تو اگزیکٹ وجہ کیا ہے لیکن یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ فیصلہ شاید پہلے ہی کیا ہو لیکن وہ برات کے وقت وہ اعلان کرنا اور یہ وہ اس کو ایک ڈرامائی کیفیت دینا کہ ہم نے فوراں ڈیسیزن لیا اور حالات کے اوپر لیا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے تیشدہ ہو جس طرح وہ ایک نائن الیون کا بھانہ بنایا گیا کہ جناب علی یہ کرنا ہے تو بہت سے چیزیں تیشدہ ہوتی ہیں لیکن اس کو آپ نے اس انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک نیوز بنے آپ نے وہ بھی فیڈ کرنا ہے میڈیا کو اور ذرائع بلاک کو کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار ایک دم کچھ ہو گیا یہ بڑا مشہور کول ہے کہ جو سیاست ہے اس میں کچھ بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اگر کچھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پلان ایسے کیا گیا تھا تو یہاں پہ سر وقت ہوئے ایک بریک کا ایک بریک پہ جاتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ القاعدہ کے مزید کتنے چانسز ہیں یہاں پہ رہنے کے اور امریکہ اس جنگ کو تبعیل دے گا یا مذاکرات پھر سے کرے گا لیکن ایک چھوڑی سی بریک کے بعد ایک بریک پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر رزا صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ہم ان سے بات کریں کہ افقانستان کا یہ جو معاملہ ہے امریکہ کی یہاں پہ پریزنس ہے خطے کی جو امن کی صورتحال ہے وہ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے تو سر یہاں پہ اگر امریکہ زیادہ دیر اور رہے ہیں تو اس پہ امن جو خطے کا امن ہے وہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے یا کوئی ٹھیک ہونے کے چانسز بھی لگتے ہیں امن ہونے کے دیکھئے اس میں ایک تو شورٹ ٹرم پرسپیکٹیو ہے کہ کیا ہوگا اور ایک آپ لانگ ٹرم یا میڈین ٹرم دیکھتے ہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب تک امریکہ یہاں موجود ہے یہاں پہ امن نہیں ہو سکتا اب کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جب امریکہ نکلے گا تو ایک خلا پیدا ہوگا اور اس میں حالات زیادہ خراب ہوں گے جو کہ شاید بات اتنی غلط نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھنا تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں جیسے پہلے بھی ہوا جب سویس انیل کے بعد بھی اندرونی خلفشار ہوا لیکن اس کے بعد سیٹل ہو گئے تو شاید کچھ بلٹ شیڈ ہو شاید آپس میں قبائل اور مختلف جو گروہ ہیں نائنٹی نائنٹی میں ہوا تھا حکمت یار ربانی احمل شاہ مساہد جی بالکل جی بالکل تو مختلف گروہ ہیں ان کی آپس میں ضرور کلیش ہوگا وہ آپس میں دس بگ لیکن پھر یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھئے کہ افغانیوں کے اندر ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ ایک چیز پہ ان میں اتفاق ہے نیشنلزم نیشنلزم میں سے کوئی بھی ملک کو توڑنے کی طرف بات نہیں کرتا جیسے مختلف ہمارے ہمارے بھی انڈیا میں بھی ایون امریکہ میں بھی سٹیٹس ہیں جو اب علیدہ ہونے کی بات کرتی ہیں افغانستان میں اتنے جو ہے ڈیفرنسز کے باوجود اختلافات کے باوجود ملک سے علیدہ ہونے کی کوئی بات نہیں کرتا کہ ہمالا علیدہ ملک بنا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کی یہ جو سٹرنٹھ ہے وہ ان کو واپس لے آتی ہے اگر باہر والے اس کے اندر چھیڑ چھاڑ باند کر دیں تو افغانی سٹل کر لیں گے اور لانگ ترم میں یہی بہتر ہے ورنہ جتنا اس کو پرولانگ کریں گے امریکہ کا یہاں رہنا میرے خیال میں وہ خطے کے لئے وہ بہتر نہیں اچھا سر آپ بہت بڑا یہاں پہ جو سوال لوگ کرتے ہیں پوچھتے ہیں دوسرے سے کہ اگر فار ایکزامپل یہاں پہ امریکہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے افغانستان کے علاقے کے ساتھ فل کمپلیٹ کنٹرول جسا ہم کہتے ہیں ایک کلونی بنا لیتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوگا فیوچر میں مطلب کہ چائنہ کنٹیمنیٹ ہو جائے گا ریشیا پیچھے ہٹ جائے گا یا یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے یہ علاقہ ہے یہاں سے جو امریکہ اپنی ٹریڈ کر سکتا ہے تو اس میں کیا پھر پروگرس ہوگی اگر امریکہ پورا کنٹرول حاصل کر لیتا افغانستان کی طرح دیکھیں میرا خیال ہے نہ تو یہ امریکہ کا مقصد ہے اور نہ امریکہ کے لیے یہ ممکن ہے یہ مشکل کام ہے جیسے کہ میں نے کہا امریکہ کا مقصد جو ہے وہ حل ہو رہا ہے اگر بدمنی ہے اگر یہاں پہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں مسائل ہیں وہ انگیجڈ ہیں پاکستان کو بھی انگیجڈ کیا ہوا ہے چین اس طرف نہیں آ پا رہا تو ان کا مقصد حل ہو رہا ہے تورے افغانستان پہ قبضہ کرنا جو آپ نے بہت شروع میں بھی بات کر دی تھی وہ تو پھر قبرستان بن جاتا ہے امپائرز کا جو بھی ادھر آتی ہے وہ اس کے ساتھ تو یہ غلطی نہیں کریں گے وہ اتنے بے وکوف ہیں نہیں اس سمجھدار لوگ ہیں بڑے چائنا چائنا تو اب پاکستان کی سی پیک کے ذریعے جا رہا ہے عربین سی تک اب یہ بیلٹن روڈ انیشیٹیو کی کریشن کر رہے ہیں سکسٹی ایٹ کنٹریز کو چائنا ساتھ ملا رہا ہے اور یورپ کی طرف اپنا روح کرنے کے لئے اس نے رشیا کو بھی ملا لیا تو پھر امریکہ کا یہاں پہ موجود کی سے چائنا تو روک نہیں رہا امریکہ کا جو مقصد تھا روس اور چائنا کو روک نہ ہو تو حل ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا دیکھئے ایک خواہش ہوتی ہے عمل کی وہ اس کے لئے کوشش کرتا ہے یہ ضرور ہی نہیں کہ وہ سوششت کامیاب ہو لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کتنا عرصہ تو انہیں مل گیا تو آپ تو ونٹی لیٹر پہ بھی ڈال دیتے ہیں نا مریض کو وہ دو ہفتے کی بھی زندگی مل جائے تو انہوں نے تو دو دھیائیوں کی زندگی لے لی اور ابھی چل رہی ہے تو کتنا وہ چلتا ہے اس دوران میں وہ ان کو کتنی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید مستحقم کر سکتے ہیں اور چائنہ کو وہ سنکشنز وغیرہ اور یہ وہ بھی تو کوشش کر رہے ہیں کتنا کمزور کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر بھی وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں تاکہ سی پیک اس طرح نہ چاہ سکے کس طرح تو وہ کامیابی تو ہے اب ظاہر ہے اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الٹی میٹلی وہ پورا ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہوں گے چین بھی ایک ملک ہے طاقتور ملک ہے وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں وہ زیادہ سمجھداری سے گیم کھیل رہے ہیں لیکن ابھی تک حالات خراب ہیں اور فوری طور پر ٹھیک نہیں ہو رہے اور جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو رہے اس وقت تک امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پالیسی میں کامیاب ہے اس کو میں ناکام نہیں دوں گا تو اب طالبان کا ان فیوچر کیا لائے عمل ہو سکتا ہے وہ ان کے جو ڈیلیگیٹ ہے وہ ریشیا بھی کانٹینیوسلی جا رہا ہے ایران کے ساتھ بھی ان کی ملک ساتھ بھی ہے پاکستان بھی پہنچ گئے ہیں پاکستان بھی اب پہنچے ہیں اور چائنہ کے ساتھ بھی ہیں طالبان کا ان فیوچر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا کر سکتے ہیں طالبان ابھی ایک ڈامیننٹ فورس تو ہے افکانستان کے اندر ان کا ایک انفیونس ہے عسکری طور پہ بھی اور نظریاتی طور پہ بھی لوگ اور خاص طور پہ چونکہ طالبان کے ساتھ ایک وہ پشتون کا بھی لنک لگتا ہے تو وہ ان کو ایک وہ سپورٹ ہے تو اس لیے وہ تو ایک وہ رہیں گے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ پہلا ان کا جو سٹیٹڈ ہو اب جکتے گا وہ تو یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے جائے اور اس کے بعد ہم واپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے شاید کہ آپس میں ان سے زیادہ طاقتور فورس اس وقت افغانستان میں کوئی نہیں ہے تو جیسے ہی بیرونی طاقتیں نکلتی ہیں طالبان کا یہ خیال ہے کہ وہ حاوی ہو جائیں گے چاہے وہ ایک مشترکہ ہی کیوں نہ حکومت بنائیں سر امریکہ یہاں پہ بڑا زور دے رہا ہے کہ یہاں پہ طالبان سے مذاکرات کی نیز پہ کہ ہم اس صورت میں نکلیں گے کہ آپ اعلان کریں لیکن طالبان کا زور ہے کہ جمہوریت نہیں ہوگی بلکہ امرات اسلامی کا نظام چلے گا اسلامی شریعت کا نظام چلے گا اور خلیفہ ہوگا تو امریکہ اس ڈیموکریسی کے اوپر کیتنا بیسیکلی فوکس کر رہا ہے ایک اور بہانہ چیزوں کو پرولانگ کرنے کہ اس کو ڈیموکریسی میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اگر اس کو ڈیموکریسی میں انٹریسٹ ہوتا تو وہ اپنے حلیفوں کو پہلے کہہ دے میڈل ایسٹ میں سعودی عرب اور یو اے ای اور دوسرے ملکوں کو کہے کہ آپ ڈیموکریسی لے آئیں پھر کر لیں تو اس نے تو جو ہے وہ خلافتوں کو بھی سپورٹ کیا ہے اس نے مارشل لاز کو بھی سپورٹ کیا ہے اگر ان کا بیسیک انٹریسٹ ہے جو کہ وہ ان کو پرپس سرو ہو رہا ہے اگر وہ آج اعلان کر دیتے ہیں تو اس وہ کوئی اور بھانہ دون لے گا خلاف کے نہیں ہی ہمیں تو اعتبار نہیں ہے ان کی بات پر اس میں انڈیا کا کتنے اکٹوالوائ نہیں ہے اس میں انڈیا کا کافی ہنڈ ہے تو اس وار میں انڈیا کا کتنا اکٹوالوائی ہے دیکھیں انڈیا نے بہت انوویسٹ کیا ہے افغانستان انڈیا نے دو طرح سے میں سمجھتا ہے کہ انویسٹ کیا ہے اور اس کی کچھ ماننا چاہئے ہمیں کہ کچھoupe گودویل پیدا کی ہے انہوں نے ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے پیسہ لگایا ہے انفرسٹرکچر میں اور جو ان کے انسٹیٹوشنز تھے ان کو مضبوط کرنے دوسرا انہوں نے افغانیوں کو بھوتسوں کو انڈیا کے اندر تعلیم دی ہے ٹریننگ بھی دی ہے تو وہ دونوں طریقے سے انہوں نے اپنا انفرنس وہاں بڑھانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا شاید اتنا زیادہ انفرنس پھر بھی نہیں ہے اگر ہم پاکستان پہ کیونکہ ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے انڈیا دور ہے انڈیا اس کا پڑوسی نہیں ہے پاکستان اس کا پڑوسی ہے پاکستان پہ اس کی ڈپینڈنس ہے کیونکہ وہ لینڈ لاؤڈ کنٹری ہے اور اس نے بہرہ عرب میں بھی آنا ہے سی کا بھی اس کو راستہ چاہیے آلدو کے وہ چاہبار والا ایک آلٹرنیٹو اس کے پاس ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کے رول سے ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے اگر طالبان کی پوری حکومت آ جاتی ہے افغانستان کے پر امریکہ نکب جاتا ہے تو یہ پاکستانی کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا افغان کی حکومت طالبان کی حکومت دیکھئے مجھے ذاتی طور پر کوئی اتراز نہیں ہے اگر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے پاکستان کا صرف فائدہ اس صورت میں ہے کہ وہاں پہ آمن ہو کچھ اے حکومت طالبان کی ہو یا کسی کی ہو اگر صرف طالبان کی آگی تو وہ پرانہ بدلہ تو نہیں لیں گے کہ پاکستان نے وار ان ٹیرر پہ امریکہ کا ساتھ دیا تھا طالبان کے خلاف اگر طالبان کی اب حکومت آگی تو وہ پاکستان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لے سکیں گے نہیں میں نہیں سمجھتا دیکھیں بات ہوئی ہے کہ نیشنل انٹریسٹ میں کام کیا جاتے ہیں جب حکومت میں آپ بیٹھتے ہیں نا پھر یہ بدلے بدلے اور یہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ ساری باتیں جو ہے پوزیشن میں اور ادھر اچھی لگتی ہیں کہ اب آپ ادھر بیٹھتے ہیں ذمہ داری کی پوزیشن میں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ملک چلانا ہے وہ اگر آپ بدلوں میں لگ جائیں گے تو وہ آپ اس قابل ہیں کہ بدلہ لے سکیں پاکستان سے پاکستان ان سے بہت زیادہ مضبوط ملک ہے انہیں پاکستان کی ضرورت ہوگی تو پھر وہ دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ ہی سمجھوتا کریں گے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا مسئلہ ہے اور ہمیں سب کے ساتھ جتنے بھی فیکشنز ہیں ان کے ساتھ ہمیں بنا کے رکھنی چاہیے سعودی عرب اور ایران کا بڑا تناظرہ اس وقت آ رہا ہے خبروں میں تو کیا امریکہ اس وجہ سے بھی افغانستان میں موجود ہے کہ اگر خلانہ خواستہ ایران کے ساتھ جنگ ہو گئی تو افغانستان کے ذریعے وہ اپنا فوج اور لجسٹکس ایران میں اپنی افواج کو پہنچا سکے کیا ایسا ممکن ہے جی کسی حد تک بالکل تھیورٹیکلی تو یہ ممکن ہے لیکن اس کی انہیں ضرورت نہیں ہے ابھی چونکہ افغانستان میں بھی انہوں نے جتنے اٹیکس کیے وہ تو سمندر کے راستے کیے اور ان کے پاس سمندر میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ ان کو اون گراؤنڈ جانے کی ضرورت اون گراؤنڈ جانا بڑا مشکل ہے کسی بڑے ملک میں طاقتور ملک میں ایران پہ جتنی مرضی سینکشنز ہوں ایران ابھی بھی ایک طاقتور ملک ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی حماقت جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ وہ حملہ اس طرح پر کر لیں میں تو چھوٹی موٹی ائر سٹرائک کے بارے میں بھی جو بڑا مشکول کہ امریکہ شاید ایسی جسارت نہ کرے ہاں اس سمندر میں کسی بیری جہاز پہ کسی دوسرے جہاز کی اوپر کوئی حملہ شملہ کر دیں یا پورٹ ووٹ پہ لیکن ایران کی اوپر بڑا حملہ میرے خیال میں وہ نہیں کرے گی تو سر اس کے خطے کا جو امن ہے وہ آخر کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ملک ہیں اس میڈل ایسٹ میں ایشیا میں تقریباً ہر کنٹری میں ایک وار سٹیوشن ہے تو اس کی آخر کیا بنیادی وجہ ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں پاکستان نے بھی ایک دہشت گردی کا ماحول رہتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے لیکن کبھی تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے افغانستان میں تو جنگ ہی ہے سیریہ عراق شام سب جگہ جنگ کا ایک ماحول نظر آ رہے ہیں یمن میں بہت بڑی ایک سوٹ ہاؤسی باغی اور سعودی عرب کی جنگ چل گئے تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ یہ علاقہ بڑا تیل کی وجہ سے تو گھرچ ہے مینرلز ہیں گیس ہے لیکن پھر بھی جنگ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ سب سے بڑا اور سب سے مشکل سوال یہی ہے دیکھیں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو خطے کے ملک ہیں آپس میں چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ افغانستان ہے ایک تو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں نا we have to put our own house in order ہمیں پہلے تو اپنے الارٹی کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے objectives کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کام نہ کریں اپنے national interest میں کام کریں افغانیوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے وہاں بھی تو لوگ گروہ ہیں نا جو امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں اگر وہ سارے ایک ہو جائیں تو کوئی طاقت ان کو نہیں ہرا سکتی یہی حال پاکستان کا ہے یہی ایران کا ہے باقی صاحب کا اور پھر آپس میں ہمیں تیہ کرنا ہے کہ اس کا ایک ریجنل solution ہم آپس میں مل کے کریں بجائے اس کے بیرونی طاقتیں آئیں اور وہ کریں امریکہ کو بہرحال اس خطے سے نکلنا ہوگا اگر اس میں آنا ہے تو بنیادی شرط میرے لیے یہ ہے کہ امریکہ has to go out اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے اچھا امریکہ کے ساتھ نکل گیا تو اس کی جو سپر پاور ہے وہ تھوڑی threat ہو سکتی ہے ہی definitely ہو سکتی ہے کیوں کہ چائنا کو تھوڑا راستہ مل جائے گا اپنا کھیلانے کے لیے ہی definitely ہو سکتی ہے میں اس کو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ exaggeration سمجھیں لیکن میری یہ considered opinion ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا سیکٹر ہے یہ decide کرنے میں کہ کب balance of power shift ہوگا totally چائنا کی طرف یا نہیں ہوگا پاکستان کی اتنی قلیدی اہمیت ہے میری نظر میں اس پورے geopolitical scenario میں اور اگر یہ راستہ مل جاتا ہے اور یہ آمن ہو جاتا ہے اور یہاں سے امریکہ کو نکلنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی as a super power یہ ایک بہت بڑی شکست ہوگی اور چائنا کے لیے تو پھر دنیا open ہوگی چائنا کو ایک قابل کیا ہوا ایک تھیوری آپ لوگوں کے بچپن میں جو تھی کہ جب تک چین جو ہے وہ pacific کے اوپر depend کر رہا ہے اس وقت چین super power نہیں بان سکتا اور یہ بقاعدہ آپ کی international relations کے اندر یہ discussion ہوئی ہیں اور یہ prediction ہوئی ہیں اس کو چین counter کر رہا ہے تو جیسے ہی چین pacific کی ملک سے نکل کے جو ہے انڈیا نوشن country بھی بنتا ہے اور اس کو excess ملتی ہے چاہے ایک دوست ملک کے تو بنے تو چین super power بن جائے گا تو سر آخری سوال آج کا کہ پاکستان کو situation میں اب کیا کرنا چاہیے پاکستان کو سب سے پہلے تو جو میں نے پہلے بات کی کہ اپنے حالات کی طرف دیکھنا چاہیے ہمیں سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہم ابھی اس position میں ہیں کہ اپنے فیصلے خود کر سکیں کبھی کبھی ہم گڑڑ کر جاتے ہیں خود نہیں کرتے ہم دوسروں کی بات سن لیتے لیکن وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور balance رکھنے کی ضرورت ہے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ پہلے امریکہ کا کیمپ پھر چین کا کیمپ ہم نے ایک اپنی انفرادی حیثیت کو رکھنا ہے اپنے national interest میں کام کرنا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا اور چین سے سبق سیکھنا چین ہمارے ساتھ ہے آپ دیکھئے اس نے کتنا عرصہ خاموشی سے اپنی معیشت پہ کام کیا بلکہ آج وہ اس جگہ پہ آیا ہے کہ اب وہ دنیا کو آنکھیں دکھا سکتا ہے چیلنج کر سکتا ہے اپنی بات منوا سکتا ہے تو آپ کو بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ہمسائیوں سے پڑوسیوں سے تعلقات ٹھیک کرنے بجائے اس کے کہ آپ اکراس ڈی اوشن کسی سے زیادہ دوستی لگائیں اور پڑوسی کے ساتھ اپنی دشمنی کریں وہ نہیں کرنی آپ پڑوسیوں سے تعلقات اچھے کریں اپنے آپ کو مضبوط کریں انشاءاللہ پاکستان میں بڑی جہان ہے سر آپ کی یہ گفتگو بڑی تھی ہمارے لئے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ امریکہ کی جو اکنومی ہے موسٹلی وار بیسٹ ہے اور جب تک امریکہ یہ وار کا سچویشن کریٹ نہیں کرتا یا کسی بھی کنٹری میں رہ کر وہ ایک ٹرموائل کریٹ نہیں کرتا تو اس وقت تک وہ اپنے آپ کو اس ٹیبل نہیں رکھ سکتا اگر امریکہ اس خطے سے نکل جاتا ہے تو اس کی جو سپر پاور ہے وہ یقینی طور پر تھیکٹ ہو سکتی ہے لیکن امریکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ رہنے کیلئے جو بھی کرنا پڑ سکتا ہے اسے وہ کر رہا ہے اور اب پاکستان کا جو رول ہے کہ پاکستان کو صرف اور صرف اپنی نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے نہ کہ وہ امریکہ یا چائنہ یا کسی اور ملک کے ساتھ لگ کے ان کے مفادات کیلئے کام کرے تو یہ آج کی ہماری گفتگو تھی تھانکس وانس اگین ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملکات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کیلئے ہمیں اجازہ دیجئے خدا نگے بان